ہمارا نیا خطر نیا گیٹ لگ چکا ہے اور ابھی بس ہم اس کے اوپر پولیس اگرہ کرائیں گے پینل کرائیں گے جو بھی ہو ہلو اپری بان اسلام علیکم ورکم بیک ٹو ورنیو ولوگ سو گئیس اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر فائنلی ہمارے نئے گھر پہ کیا کیا کام ہوا ہے وہ سارے چیزیں میں خود دیکھنے کے لئے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے بھی کیونکہ میں بھی کافے دن سے نہیں گئی ہوں کیونکہ گھر میں ہی لگیا ہوئے سارے کام 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 تو اس چکر میں بلکل بھی ٹائم نے مل پا رہا تھا تو بس چلو ابھی چلتے ہیں اپنے نیو گھر پہ اور بس دیکھتے ہیں کہ اس اوپر کیا کیا کام ہوئے بس یہ بول رہے تھے کہ نئے گھر پہ جو ہے گیٹ لگ چکا ہے تو میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے کہ کیسا لگا ہے کیا ڈیزائن ہے سب کچھ نہیں پتا ہے مجھے تو جو بھی مطلب بنبائے رہے ہیں انہوں نے اپنی پسند سے ہی بنبائے ہاں بیسے پہلے ہم لوگ دیکھتے رہے تھے نیٹ پہ تو چار پاس ڈیزائن ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیے تھے اب اس میں سے مجھے نہیں پتائے کہ کون سا والا ڈیزائن انہوں نے بنبائے کیونکہ جو مجھے پسند دارا تھا وہ یہاں پر نہیں بنتا ہے وہ کہیں باہر سے بنبانا پڑ رہا تھا تو اس چکر میں انہوں نے بولا کہ اب باہر جائیں گے باہر سے گیٹ بنبائیں گے وہاں سے بھاڑا دیں گے لانے کا یہاں تک تو کتنے کا گیٹ پڑے گا تم بھی ایسے ایسے ڈیزائن پسند کرتی ہو کوئی ایسا پسند کرو جو یہاں پہ بھی بن جائے تو بس یہاں پہ پھر انہوں نے ہی اپنی پسند سے بنبائے ہیں تو اب میں دیکھنے جا رہی ہوں کہ کیسا کیا پسند کیا ہے نونے اور کیا کیا کام ہوا ہے تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں چلو وہاں پر بہنچ کے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پہ ہورین سو رہی ہے تو اس کو ابھی میں چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ ابھی یہ سو ہی رہی ہے تو اس کو کیا ہی لے کر کے جاؤں ایسے اس کو لے کر کے جاتے ہیں تھوڑی سی گھوم پھر لیتی ہے اوپر وہ چھت پر مستی کر لیتی ہے لیکن ابھی تو پہلا ہاتھ میں اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور میں کیا دیکھ رہی تھی چلو چلتے ہیں بہی جا رہے ہیں ہمیں لوٹ کے سو رہی ہے وہ تو گیٹ کھولے سو رہی ہمیں چھوڑ دیکھتی ہوں پھرز یہاں پہ شام کا بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ انہوں نے راشتہ بند کر دیا ہے اور یہ دیکھو یہ بیٹھ ہی ہے ہے نا اور پڑو سی بھی تا دیکھنے چاہیے سو جائز ابھی ہم آ گئے ہیں گھر پہ اپنے اور یہ دیکھو یہ ہمارے نئے گھر پہ گیٹ بھی لگ گیا ہے دکان کے سٹر بھی لگ گئی ہے اور یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں بگل میں سائیڈ سائیڈ میں وہ بھی بن چکی ہے صرف ہماری یہ نہیں بنی سیڈیاں جو بھی چڑھنے کے لئے سو جائز ابھی میں اپنے گھر کے اندر آ گئی ہوں اور بس یہاں پر ہمارے دکان کے سٹر بھی لگ گئی ہے ساتھ میں گیٹ بھی لگ گیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے ہم کو کہ ہمارے گھر پہ گیٹ بھی لگ گیا ہے پہلے جو ہے ٹینشن بہت زیادہ ہوتی رہتی تھی مجھے کیونکہ موٹر وغیرہ چوری ہونے کا تھوڑا سا رہتا ہے تو پہلے جو ہے چاچا کو سونا پڑتا تھا یہاں پر لیکن ابھی کوئی دکت نہیں ہے ابھی بھلے کوئی نہ سوئے لگایا اور جے گئے اپنا کام ختم کر کے تو بس فائنلی گیٹ بھی لگ گیا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بڑا سا بھی گیٹ ہے یہ دیکھو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بس اب تو یہ لگ رہا ہے جلدی سے کب ہمارا گھر بنے کب ہم اپنے نئے گھر میں شیفٹ ہو نئے گھر کی کچھ اور بہت اچھا لگ بات بہت دینا بہت اچھا لگتا ہے وقت کوئی بھی نیا کپڑا ہے نئے چیز لاتے دوسرا سے لگتا ہے سب سے پہلے استعمال کر لیں تو اے اچھا ہی نئے گھر کا بھی ہے جلدی سے بن جائے جس میں سارا کام ہاں ہو جائے فرنڈیچر وغیرہ کا پٹی کا ٹائلز کا اور جو بھی گرینٹ وغیرہ جو بھی لگوانا ہے تو بس جلدی سے ہو جائے کام اور جلدی سے ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے ایسی بتائیں ہمارا جب میں آئکے والا میرا جو گھر بن رہا تھا اس طرح پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ممی کب ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوں گے اور اپنے نئے گھر کی کچھ اگلی بات ہوتی ہے تو بس بہت اچھا لگ رہا ہے اندر جو ہے تھوڑا اندھیرا سا ہے باقی پورے میں اندھیرا ہے میں کیا ہی گماؤں گے جب آپ لوگوں کو جب لائٹنگ بغیرہ ہو جائے گی تو اس طرح پر میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی جب پوٹی بغیرہ ہو جائے گی لائٹ ہو جائے گی تو پورا ایک فل home tour میں آپ لوگوں کو دھونگی یہاں بھی ہیں دیکھوں میں چاچا کے کپڑے کیسے پڑے ہوگی چلو آپ لوگوں کو باہر سے دیکھاتے ہوں ابھی اس میں اور بھی چیزیں باقی ہیں اس میں ابھی اوپر کا جو جال ہے وہ لگے گا ابھی نہیں لگا ہے کیونکہ گیٹ لگنے کے بعد اس کا ناب دیا جاتا ہے کہ کتنا لمبائی چوڑائی کتنے کیا ہے تو اسے ساب سے فرجال بنے گا ابھی تو فلحال ایسے ہی ہے میں ہم اس کے اوپر پولیس وغیرہ کرائیں گے جو بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو اندر کا جو کام ہے وہ نہیں ہوا ہے پٹی وغیرہ نہیں ہوئے تو اس لئے ہم لگے ابھی تو کچھ نہیں کروائیں گے ابھی ایسے ہی رہے گا ابھی بارش کا ٹائم ہے تو کہنا سیلن ہے اچھی سے سوکھا نہیں تو اس چکر میں ہم لوگ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑ رہا ہے پر ابھی تک ہمارا جو اندر کا کام تھا ہونا شروع ہو جاتا چونکہ ہو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلن آ رہے ہیں ابھی یہ سوک جائیں گے اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو پھٹی وغیرہ کرائیں گے تو ابھی تو دیکھو گیٹ تو لگ گیا ہے لیکن یہاں پر جو پھرے فینشنگ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوئی ہے یہاں پہ اس ٹائپ سے چھوٹ گیا ہے یہ اور یہ بھی ہے تو اچھے سے ابھی ہوئی نہیں ہے باقی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ اندر ڈالا جاتا ہے پائپ کو تاکہ گیٹ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ تو ابھی ایسے ہی ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو اس چکر میں ہمارا جو نیچے کا بولتے ہیں فلور یہ مٹھی دب رہی ہے اندر تو یہ اچھے سے دب بھی جائے گی تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ فلور دب رہی ہے اس کی اس لئے ہم اس میں ابھی ٹائلز یا جو بھی گرینائٹ لگوانا چاہا رہے ہیں وہ ابھی نہیں لگ پائے گا کیونکہ جو بھی کاریگر آ رہے ہیں جو کام کرنے والے آ رہے ہیں وہ سب منہ کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت مت کروا تو جو بھی کام کرنے والے ہم لوگ بلوا رہے ہیں کہ اب تو شروع کر دو تو لیکن انہوں نے صاف منہ کر دیا کہ نہیں نہیں ابھی مت کروا باکہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا جو فلور ہے آپ کا وہ نیچے جا رہا ہے کیونکہ پیچھے سائد ہے کھیت تو کھیت کے چکر میں سیلن ویلن جو بھی آتی ہے پانی آتا ہوا تو اس کے چکر میں یہ جمین ہے نیچے کی مٹی ہے وہ دھس رہی ہے نیچے تو آرام سے اس کو دھسنے دیتے ہیں تو ابھی ہم اس میں کچھ بھی کام نہیں کروا رہے ہیں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں رہاں لائٹس وکہ رہا تھا تو اس میں وائنگ وگرہ دلوا دیتے ہیں باکہ جو مین مین بیسا کام ہیں وہ کروا رہے ہیں تو بس گیٹ کا ہی مجھے سب سے زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ کب جا کے گیٹ لگی تاکہ ہم فری ہو جائیں مطلب ایک ٹائپ سے ٹینشن لگی رہتی تھی کہ کیا کریں گے کہیں لوگ بھا آکے بیٹھ جاتے تھے اس کے اندر تو موٹر بھی لگی ہے تو اوپر سے یہ چیز ڈر رہتا تھا لیکن ابھی تو کیا ہے ساری شیفٹی ہو گئی اپنے ہاتھ میں اب سٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کا بھی لگا دو گیٹ کا بھی لگا دو تو کوئی بھی ٹینشن نہیں ٹینشن فری ہو جائیں تو بس ابھی وہاں پہ وہ لگا دیا ہے اچھی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور یہ تو باہر گھوم رہے ہیں آرام سے کہنا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک ایسا ہی ڈرم بھر کے لگ دیا ہے پانی کی کبھی بھی ضرورت لگی گی تو باہر گیا یہ ہم کروا رہے ہیں تو بات ہو گئی ہیں ہماری انکل سے جنہوں نے ہمارا جو پورا گھر بنایا مطلب ٹھیکیدار انکل سے تو وہ بول رہا ہے کہ ہاں اس کو ملوے کو جو ہے جتنا بھی ہونچا کروانا ہے تو ملوے کو فکوا دو تو ہم سوچ رہے ہیں ملوے کو ہم سامنے ڈال دیں گے تاکہ ہمارا ایک جیسا ہو جائے گا پورا کیونکہ روڑ کے اس سائیڈ تھوڑا گڑڈا ہے نیچے سائیڈ میں وہ دکھاؤں میں آپ لوگوں کو یہاں پر تو یہ سارا جو بھی ایکسرا ملوے وہ ہم ادھر ڈالوا دیں گے تو ہمارا ایک جیسا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم یہ بنوا سکتے ہیں ہاں میں بات کرتے کرتے چپتے ہاں میں چکین ہو جائے گا میں بات کرتے ہیں یہ ساں جائے کیا اینہ آپ سے ambiente اوپر لے کر کے چلتے ہوں اور لوگ لگایا ہے ہاں کا تو ہم نے وینڈو بنوائے تاکہ اچھے سے ہمیں وینٹیلیشن مل سکے ہاں ہاں گیٹ کول دو ہوا سکے روشنی آ سکے اس لیے ہم نے یہ کروائی ہے اوپر نیچے بہت زیادہ اندھیرہ اندھیرہ ہو رہا تھا تو بس ابھی چھت بہت زیادہ بڑی بڑی سی لگے لگی ہیں یہ بول رہے ہیں کہ چھت بڑی لگ رہے ہیں پہلے چھوٹی سی لگ رہی تھی سوچ رہتے ہیں کہ کیسے کیا کریں گے اور یہاں پر دیکھو ہم نے یہ جال بھی لگوا دیا ہے ایک یہ جال اور یہ تو روم آپ لوگوں نے دیکھو ایک یہ جال ہم نے یہاں پر لگوا دیا ہے تو سیفتی ضروری ہے یہاں پر جو اینا ایسی سریعے سے ڈلے ہوئے تھے تو کبھی ہورین کو ہم لے کر آتے تھے تھے تھوڑا سکا ڈر لگا رہا تھا کہیں گھرنا ہے پڑے کیونکہ وہ بچے ایسے ہیں بھاگ بھاگ کر کے کھیلتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سو مجھے ایسا ڈر لگا رہا تھا تو ابھی میں نے اوپر جنہ جال بھی لگوا دیا ہے تو ابھی یہ صحیح ہے اب اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جاؤ چاہے کچھ کر لوں اب کوئی دکھت نہیں ہے یہ دیکھو میں کھڑی ہو گئے یہ پوری یہاں پر اور بس ابھی چھت بہت بڑی بڑی سے لگ رہی لیکن ابھی تھوڑا سا گندی سی ہے تو پھر کبھی آئیں گے اس کو پورا ساف کریں گے اچھے سے جھڑو جھڑو لگا کر کے یہاں پر کبھی لیے جن بھی ڈلی ہوئی ہے باقی view بہت زیادہ میں کھڑ بہت ہے جب بھی یہاں پر آؤ اتنا زیادہ سکون ملتا ہے جو بھی ہمارے گھر پر آیا ہر کسی نے تعریف یہی کی کہ view بہت اچھا ہے اس کی پیکت ہوگی اچھا ہم جب آپ چلاتے ہیں کالیر سائڈ میں اس کونے تو یہ ہو اور ایک دن مجھے اس کھیت میں اور جانا ہے وہاں پہ گینڈے کے لگے ہوگے ہیں بہت سارے ایک بار ہم گئے بھی تھے آج شفابا جی میں بچے لب لی با جی پیائی ہوں ہی ہماری اس فائیں پہ مو مہنی بھی تھی با جی کی تو بہت سارے لوگ ہم لوگ اس والے کھیت میں گئے ہوئے تھے وہاں تو خیت کا تو مرزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بہت اچھا رکھتا ہے خیتوں میں جا کر کے اور ابھی اس طرح پر ویو بہت زیادہ اچھا ہے ہریالی ہریالی دکھائی دی رہی سبی جگہ پہ یہاں پہ ایک دکت ہے تار کاٹ دیے جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کہ ہمارا جو تار ہے ہم لائٹ کا تار لے کر آئے ہیں وہ بہت زیادہ سب ٹھیک ہے ایسی کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ لائٹ وائٹ بھی بہت پروپر آتی ہے اور سب سے زیادہ سکون ہے بس انسان کو اور کیا ہی چاہیے جو بھیڑ بھاری جو دن ہوتا ہے نا اور ایسی گلیاں بلکل چھوٹی چھوٹی جہاں پہ کار بھی پارک نہیں کر سکو سیکنڈ کوئی مہمانا ہے وہاں پہ اٹھان نہ سکو مرضی سے ہوتا ہے تو شکر کرتیوں میں تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا خود کا گھر بنوا دیا اور ایسی جگہ پہ بنوایا ہے جو بہت اچھا لگتا ہے سب کو جو بھی آئے ہمارے گھر پہ سب نے تعریف کو یہی کیا کہ بہت سادہ خوبصورت ہے بہت سکون ہے نہ کوئی شور شلاوان چک چک پک پک محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیں ہوتی رہتی ہیں جو بھی ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں بہت اچھا تو وہ بس یہ ہی چاہیے انسان کو اور کیا ہی چاہیے اور یہ یہاں پہ ایسے گھوم رہے ہیں تم گاؤ گانو تم گانتے آئے ہو کچھ گانا داؤ کچھ کرو گانے تو میں پورے دنی آتا رہتا ہوں گاؤ ایک سناو ہمارے ویورز کو بھی نہیں ہمارے ویورز کو بھی کیوں بات کرتے کرتے گانتے کرتے ہمارے ویورز کو بھی ہمارے ویورز بتائیں میرے ہمارا چاہیے ہمارے ویورس بتائیں کہ یہ گانا ہونا چاہیے لڑکا اور لڑکی کے آواز نکال لیتے ہیں ہمارا چنکو بھائی دونوں کے آواز بہت اچھا سے نکال لیتے ہیں خوراہن کو چھوڑ کر کے آئے ہیں خوراہن کے بغیر اچھا تو نہیں لگتا ہے لیکن کیا ہی کریں وہ سو رہی تھی تو اس کو نہیں لے کر کے آئے یہاں دیکھو موسم کتنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے یہ خلا آسمہ سمجھے اب چلتے ہیں گھر دیکھ لیا ہے گھر اپنا نیا اور ساتھ میں گیٹ بھی دیکھ لیا ہے تو اب گھر چل رہے ہیں ہم یہ آنٹیا مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں بتانے یہ آنٹیا مجھے بتانے کیوں دیکھ رہے ہیں چھوڑ گھر چل رہے ہیں کیا ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے